موسیقی ہم اگر اگنور کرتے ہیں ہم اگر نہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو ڈی ٹاکسی پیکشن نہیں کرتے ہیں کھانا ہمارا برابر نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو فیس کرنا ہے اب یہ کرنے کے بعد آگے کیا ہوگا ہمارا جو بھی اورگن ہے جو بھی ہمارا سسٹیم ہے الگ الگ جو اورگن ہے اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور آپ کا ہیلتھ لاؤس ہوتا ہے تو میں نے یہاں تک آپ کو یہ بتانے کی کوشش کیا کہ آپ کا ہیلتھ کس طرح سے لاؤس ہوتا ہے ابھی لاؤس ہونے کے بعد میں دیکھتا کیسا ہے 35 لاکھ سال پہلے جنم ہونے کا پروسیجر وہی تھا آج بھی پروسیجر وہی ہے پہلے بھی ایسا ساپ سترہ شریر ہم کو ملتا تھا آج بھی ہم کو ساپ سترہ شریر مل رہا ہے لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں ہماری عادتیں ہماری لائف اسٹائل ہمارے شریر میں ٹاکسینز کا لوڈ ہمارا سٹریس کا لوڈ ان سب باتوں کے ویسے اندر شریر جو ہے نا وہ سڑنے لگتا ہے خراب ہونے لگتا ہے پچان سو بیماریاں لگتی ہے اور کسی کسی کا شریر تو اتنا خراب ہو جاتا ہے نا کہ یہ سارے چیزوں کو کاٹ کے پھیکنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے پھیکنا پڑتا ہے ایسا میں نے دیکھا ہوں میرے سامنے ایسا ہوا ہے ایسا میرے سامنے جو ہوا ہے کہ ایک ویکتی تھا جس کا کھانا کھاتا تھا دھیان نہیں کرتا تھا اور نہیں کرتے کرتے کیا ہوا اندر کا سسٹیم سڑنے لگ گیا پورا گٹر ہو گیا اور اسی ٹک کا اندر کا انٹسٹائن کو ڈاکٹر نے نکال کے پھیکنا پڑا اور پندرہ لاکھ رویہ خرچہ ہوا اچھا پندرہ لاکھ رویہ خرچہ کرنے کے بعد ایٹی پرسنٹ اندر کا انٹسٹائن اگر نکال دیتے ہیں تو پھر اندر سسٹیم چلے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی آگے اور کیا ہوتا ہے ہمارا باڈی کا شیپ کیسا ہونا چاہیے کیسا دیکھنا چاہیے رائٹ اور لیپٹ کیسا دیکھنا چاہیے آپ سوچتے تو ہیں رائٹ کا ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے لیپٹ والا جہاں در لیپ والا ہو رہا ہے اب وہ لیپ والا جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اس کو ہم آج سمجھنا ہے آپ کو آپ کو ہم کو یہ باتیں سمجھنا ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو شیویر اس طرح سے ہوگا اور اس طرح سے ہونے کے بعد میں اندر کا جو کولون ہے نا وہ بھی اندر خراب ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جاتا ہے ملے میں بہت سارے لوگ کا پیٹ آگے رہتا ہے تو پیٹ تو جو آگے رہتا ہے وہ آتڑیاں کیا رہتی ملے میں پچاس سال پہلے جو کھایا پیا نا وہ بھی اندر رہ جاتا ہے سب کیا کل کا کھایا وہ باہر نہیں آتا ہے لیکن جب آپ ہمارے پوڑک واپریں گے نا اور پوڑک کا جو سیون کریں گے ایمانداری سے سیون کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا ایسا محسوس ہوگا ایسا دکھے گا ایسا آپ کو دکھے گا کہ یہ چالیس سال پہلے کچھ کھایا آتا میں نے وہ سب باہر آ رہا ہے سمجھیں تو یہ سب جو ہونا نہیں چاہیے ہمارے شریر میں یہ ہوتا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے آج ہماری لائفشٹیل کسی ہو گئی ہے پیجا کھانے کا برگر کھانے کا چکن کھانے کا مٹن کھانے کا یہ سب تو کھائی رہے ساتھ میں موبائل کے اوپر بیجی رہنے کا تھوڑا سگریٹ پینے کا تھوڑا دارو پینے کا تھوڑا گولی کھانے کا ٹیبلیٹس کھانے کا تھوڑا دھوہا کھانے کا اگر اس طرح کی زندگی اگر ہم جی رہے ہیں تو ہم کو جو بھی بیماریاں ہوتی ہے وہ سب بیماریوں کا کامن نیم ہے لائفشٹیل علیس ہیکٹک شیڈول ہے تو یہ سب جو اگر میں صبح اڑھ کے میری نین پوری نہیں ہو رہی ہے میرے پیٹ میں آگ لگ گئی ہے میرا چیز میں پرابلم ہو گیا میرا کولیسٹیل لیول بڑھ گیا ہے میرے نین پوری نہیں ہو دی میرے بڑ پیشر کا پرابلم ہوا آسٹمیٹک پرابلم ہوا مجھے ارثارٹس کا پرابلم ہو رہا ہے یہ سب بیماری کا کامن نیم اگر کچھ ہے ایسا کامن نیم تو ایک ہی نیم ہے لائفشٹیل علیس تو سب سے پہلا اپنی لائفشٹیل کو صدارنا چاہیے اب لائفشٹیل میں سب کچھ آتا ہے کھانا بھی آتا ہے تو آپ بولو کہ لائفشٹیل کل جا کے میں ٹائم 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 اٹھوں گا اور ٹائم 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 سوں گا تو وہ تو نیند ہو گئی ہے کھالی یہاں سوفیر بھی کیسا ہے آپ کا وہ بھی معنی رکھتا ہے اگر سوفیر میں بھی اگر کچھ وائرہ گوسا ہے تو کرپٹ ہے تو وہ بھی نہیں چلنے والے تو یہ سب لائفشٹیل ایسی ہوتی ہے اب یہ لائفشٹیل اگر آپ بگڑی بھی رکھیں گے اگر ایسا نہیں مانتے چلو آپ نئی سنیں گے اور نئی جان کریں گے اگر آپ کی لائفشٹیل بگڑی بھی رہے گی تو آپ کو کینسر جیسی بیماریاں گھاتک مطلب گھاتک بیماریاں کونسی کونسی کینسر ہے ڈائیبیٹیز ہے کیڈنی پروبلم ہے لیور کا پروبلم ہے ہارٹ کا پروبلم ہے یہ ساری بیماریاں آپ کو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو لائفشٹیل کو سوزارنا چاہے کی نہیں سوزارنا چاہے میں تو بڑا ڈرتا ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے میں در ہونا چاہیے اللہ سے درنا چاہیے اپنے پیرنٹس سے درنا چاہیے کسی نے کسی سے ایک در ہونا چاہیے مجھے در ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار نہیں پڑھوں میں ہیلدی رہا ہوں مجھے چھوٹی سی بیماری بھی نہیں ہونا چاہیے گیس ایسی ٹی ٹی بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے تو اگر آپ نہیں دریں گے آج کا سیشن میں اگر میں بتا کے بھی آپ نہیں دریں گے تو کل اگر آپ کو کچھ پرابلم بھی ہوگا تو سفر کون کس کو ہونا پڑے گا آپ کو ہی سفر ہونا پڑے گا آپ تو بعد میں مجھے یاد کریں گے نہیں ٹھیک ہے اپادے سر نے دو تاریک کو سپنمبر 2018 اٹرہ کو مجھے سمجھایا بھی تھا لیکن پھر بھی میں نے نہیں دھیان دیا تو کس سفرنگ کس کو ہوگا بھئی آپ کا شریر تو آپ کو ہوگا کیا مجھے ہوگا مجھے دکھ ہو جرور ہوگا کہ میں نے بتایا اور پھر بھی آپ نے سنا نہیں ابھی we people are suffering from various diseases الگ 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 بیماریاں یہاں بیٹے چھوٹا بڑا سادھارن سے ارسادھارن بیماریاں سب کو ہے کسی نے کسی کے بھی گھر میں جا کے دیکھو کسی کو سادھارن پرابلم ہوگا اور کسی کو ارسادھارن پرابلم ہوگا ہے یا نہیں ہے کوئی ایسا بول سکتا ہے کسی کے گھر میں سادھارن پرابلم بھی نہیں ہے اور ارسادھارن پرابلم بھی نہیں ہے ایسا ہے کدھر نہیں ہے لیکن یہ پرابلم جو ہوتے ہیں اس کا ایک ایک example لیتے ہم کہ میں نے آپ کو بتا کہ چار ڈیسیز ایسے ہوتے ہیں جس سے fastest fast ایک دم spread ہو رہے ہیں اور تین میں سے دو لوگ مرتی ہوتا تو وہ جو ایک اگزامپل ہم نے ڈائیوٹیز بتایا تھا اس کو ایک اگزامپل میں کوٹ کرتے ہیں تو شریف کیسا بیمار ہوتا ہے شروع کیسا ہوتا ہے کہ پہلا میرا گیاز بن رہا ہے میری ایسیڈیٹی بن رہی ہے مجھے لوس موشن ہو رہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا لوس موشن رکنے گیا پھر میرے کو کانسٹیپیشن ہو رہا ہے میں کانسٹیپیشن کو برابر کرنے جاتا ہوں پھر لوس موشن ہوتا ہے میں تھک رہا ہوں میری اینروجی نہیں بن رہی ہے مجھے نین نہیں لگ رہی ہے مجھے بخار آ رہا ہے ایسا کچھ نا کچھ نا کچھ اگر ہوتا ہے چھوٹا 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 اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ہائیپر ایسیڈیٹی ہوتی ہے میرا چھاتی میں جلتا ہے اور مجھے کچھ پرابلم ہوتے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر گیسٹری کلسر کا پرابلم ہو جاتا ہے کسی کو پائلز کا پرابلم سو جاتا ہے اور آگے جا کے کیا ہو جاتا ہے ڈائیپیڈیز معلوم پڑا ڈائیپیڈیز بھی ہو گیا اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ بیماری کرتا ہے ڈائیپیڈیز کا لیول میں ایک آدمی اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو وہاں رکتا نہیں ہو ڈائیپیڈیز ہوا وہاں ختم بات نہیں ہوتی ہوا وہاں سے تو بات اور زیادہ complicated ہو جاتی ہے اور جب ڈائیپیڈیز ہوتا ہے تو اس کے بعد میں heart attack آنے کا chances رہتا ہے kidney failure ہونے کا chances رہتا ہے liver میرا خراب ہو سکتا ہے آنکھیں میری خراب ہو سکتی ہے ہے نا اس کے بعد میں میں تھک جا سکتا ہوں میرا sexual power بھی zero ہو سکتا ہے اس کے بعد میں پیر کاٹنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے تو اتنے سارے problems مجھے ڈائیپیڈیز ہونے کے بعد میں ہونے والے ہیں تو کس کو کس کو ڈائیپیڈیز اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ ڈائیپیڈیز انڈیا کو ڈائیپیڈیز فری کریں گے کر سکتے ہیں تو ایک جبتس مشن کے اندر آپ ہیں آپ سوچئے جرہا اگر ہمارے آنس پاس کے لوگ اگر کوئی بیمار رہیں گے تھکیلے رہیں گے ان کو تکلیف رہیں گی ان کو financially تکلیف ہے یا health wise تکلیف ہے اچھی بات ہے نہیں نا تو سب لوگوں کو ملنا چاہیے ہم اپنا نہیں سوچ رہے میں سوچتا ہوں healthy رہوں لیکن میرے آس پاس کے لوگ بھی healthy ہونا چاہیے تو میں awareness کو بڑھاتا ہوں کیا کرتا ہوں awareness کو بڑھاتا ہوں تو یہ جو ڈائیپیٹیز ہے نا یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے ڈائیپیٹیز is پہلا لائن کیا لکھا ہے ڈائیپیٹیز is not problem food is problem اس کو جھان سے سمجھ دو دیکھو بہت بڑے بہت ساری بیماریوں سے اگر بچنا ہے نا تو یہ سلائٹ کو سمجھنا جڑوری ہے تو پہلے لائن یہ لکھتی ہے کہ ڈائیپیٹیز is not problem food کا ہمارا problem ہے اور ڈائیپیٹیز problem caused by pancreas ہمارا pancreas میں جو beta cell ہے وہ insulin یا تو دے رہا ہے یا تو کم دے رہا ہے یا تو نہیں دے رہا ہے وہ سو گیا ہے ہاں thank you sir third line میں لکھتا ہے کہ pancreas کا problem جو caused by digestive problem pancreas کیوں سو گیا ہے insulin کیوں نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ digestive problem ہے اور digestive problem کیوں ہے کیونکہ میرا food برابر نہیں میرا کھانا برابر نہیں ہے میرا 46 type of nutrient میرے کھانے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے سمجھ رہے باتوں کو اور last line میں کیا دیکھتا ہے کہ food is food problem caused by lack of enzymes یہ enzymes کو سمجھنا وہ ضروری ہے بہت لوگوں کو enzymes کے بارے میں معلوم نہیں کھانا ایسا آتا ہے موں میں رکھتا تو صرف کبھی جندگی میں کھایا نہیں ایسا گھٹک لیتا ہے اندر 32 دار دیا ہے appropriate time اس کو چبا چبا کے کھاؤنا اب یہ enzymes کو سمجھنا بہت جرور ہی ہے lack of enzymes نہیں ہونا ہے hence the diabetes is not problem food is problem تو enzymes کے یہ side ہے تو enzymes کا side سب سے پہلا شروع کہاں سے ہوتا ہے آپ کا موں میں جو لال بولتے نا چبا چبا کے آپ کو کھانا ہی ہے تو آپ کو اندر problem ہونا ہی ہونا ہے اس لئے maximum کوشش کرنے کا چبا چبا کے کھانے کا اور چبانے کے لئے سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے دات مجبوط ہونا چاہیے اور داتوں کو مجبوط رکھنے کے لئے یہ میرا toothpaste واپرنا ہے آپ کو یہ تعلیمت بجاؤں میرے time based ہو جائے گا تعلیم کچھ نہیں بھی مطب جاؤں تو داتوں کو مجبوط رکھنے کے لئے toothpaste پرنے کا ہے mbps میں ایڈیویشن نہیں ملا تو bds میں ایڈیویشن لیتے لوگ اور bds کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پان سال کا کورس کرتا ہے اور ڈاکٹر بنتا ہے داتوں کا تو یہ جو ہے یہ bds بھی ہے اور یہ سرجن بھی ہے سب کچھ ہے اس کا کام کیا ہے آپ کے داتوں کو مجبوط رکھنے کا مسوڑوں کو مجبوط کرنے کا دات ہلتا بھی ہوگا تو وہ پکڑنے کو شروع کرے گا لیکن اگر اس کے جڑ میں اگر وہ مر چکا ہے پوری طرح سے تو مرا ہوا آدمی کو تو جندہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ دات کو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر جڑ میں طاقت ہے تو وہ پکڑنے کو شروع کرے گا پھر پائریہ کا problem نہیں ہوگا تھنڈا گرم کا effect نہیں ہوگا mouth میں ulcer نہیں ہوگا اس کو تھوڑا سا لینے کا پہلا موملی سے سب جگہ مساج کرنے کا مساج کرنے کے بعد حلکا لکا brush مارنے کا brush مارنے کے بعد میں اس کو gargling کرنے کا wise clarity آپ کی آئے گی آپ کا tonsils کا یہ اندر کا گلے کا بھی problem solve ہو جائے گا اور درد ہوتا ہوگا تو لگا کے سو جانے کا اتنا جبدش ٹوٹپیس میں نے آج تک کبھی سونا نہیں تھا لیکن اگر آپ کا enzymes یہ ملنا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ دات میرے رہنا چاہیے دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میرے دات ہے نا مرتے دم تک رہنا چاہیے میں چاہتا ہوں تو آپ لوگ اگر چاہتے تھے پہلے کے جمانے میں لوگ کو دات مو میں 32 دات مرتے دم تک رہتے تھے کان میں سننے آتا تھا آنکھوں پر چشما نہیں لگتا تھا ایسی زندگی میں چاہتا ہوں تو کتنے لوگ چاہتے ہیں ایسی زندگی تو یہ کو لیور کے اندر بائل نام کا جوس تیار ہوتا ہے اگر آپ کی لائف اسٹال بگری ہے تو پتہ شاہی میں پتر ہوئے گا بائل کبھی کبھی وہ بائل کو نکال لیتے ہیں تو میں پتہ شاہی کو نکال دیتے ہیں تو میں بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ دکٹر وہ سب نکال دیتا کیونکہ ہم ہم نے بگاڑ دیا دکٹر کے پاس میں کوئی آج چاہ یہ ہی نہیں ہے وہ تو نکال دے گا اس کے بعد میں ایک انزائم جو انسلین دیتا ہے پینکریاس کا وہاں سے تو اپنا جو شریر ہے نا وہ الگ الگ جگہ سے وہاں سے جوس ریلیز ہوتے رہتے ہیں اور وہ سارے جوس جو ہوتے ہیں جوس مطلب ایک کیمیکل سبسٹینس ریلیز ہوتے رہتا ہے اور وہ سارا سبسٹینس اور جو جوس نکلنے کا جو جو جگہ ہے وہ سارے جگہ اوپن رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے اور وہ چلنے کے لئے ہمارے پوڑک کام کرتے ہیں ایک تو آپ کو نیٹریشن دے گا آپ کا انزائمز کا سب جتنے بھی جگہ سے جوسیس نکلنے والے ہیں وہ سب برابر نکلیں گے اب یہ ہیل کلاس ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے ہیل کلاس ہونے کے بعد آپ ہسپیڈل میں جا کے اگر ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو کم سے کم پچاس ہزار روپیہ خرچہ ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کو ہسپیڈل میں آنے کی جورت نہیں پڑے گی آپ ہیل دی جندگی جیئے گے آپ ابھی اچھے فی ٹین ہوگے آپ جا سکتے ہیں ایسا کوئی لکھ کی دیتا ہے ڈوکٹر نہیں چار دن کے بعد معلوم پڑھا پھر سے ایڈمیٹ ہوگیا اور دو لاکھ روپیہ کرچہ ہوگیا ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ جو پروڈکٹ ہے ہمارے پروڈکٹ جو سامنے رکھے ہیں یہ پروڈکٹ کے بارے میں بہتاؤں گا آپ کو یہ پروڈکٹ اگر پچاس ہزار روپیے کا اگر کوئی آدمی ایمانداری سے کھاتا ہے کیسا کھاتا ہے ایمانداری سے میں تو بہت ہی لائل کسٹمر ہوں میں یہاں سے آپ کو بتانا ہوں الگ چیز ہے یہ میرا پیشن ہے لیکن سب سے پہلا میں یہ سارے پروڈکٹ کا ایک ایماندار ایک لائل کسٹمر ہوں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ ہر ایک پروڈکٹ کو ایسا لگتا ہے چھونے کو دل کرتا ہے پیار کرنے کو دل کرتا ہے اتنے جبردست یہ پروڈکٹ ہیں تو یہ پروڈکٹ اگر پچاس ہزار کا آپ کھاتے ہیں تو کیا ہوگا آپ ہیلڈی زندگی جی سکتے ہیں تو پھر ایسا آدھگوچ چمتکار کچھ ایسا ہے کیا اللہ نے ایسا کچھ دیا ہے کہ ہم کو دھردی کے اوپر تو وہ چیز میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ایس دھردی کے اوپر سب سے طاقتور کچھ اگر کچھ ہے ایسا میکلز گھڑ سکتا ہے دیکھو ادھیاتمک کے اوپر اگر آپ ادھیاتمک پرسن ہے ایشور کو مانتے ہیں اوپر سے اور زیادہ لیول تھوڑا اوپر ہے آپ کا اگر مانتے ہیں تو ایسا چمتکار ہو سکتا آپ کی زندگی میں وہ چمتکار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ جو تین جڑی بھٹی ہے یہ جو کمپنی کے پاس میں ہے ابھی اس کے بارے میں میں بتانے جاتا ہوں سب سے پہلا یہ جو ہماری جو پرڈکٹ ہے یہ جو پرڈکٹ ہے اس کو گینرڈرما بولتے ہیں یہ اس کا ایتیاز جو ہے وہ پانچ ہزار سال کا ہے آپ کے شریر میں اگر کچھ رہس ہے راز ہے سکریٹ ہے آپ نے شریر کے ساتھ میں اتیاجار کیا کچھ گناہ کیا کچھ پاٹ کیا ہوگا اس لیول پہ جا کے یہ کام کرے گا آپ کو سوچنے کے جو سٹی سکین ایم آر اے خود کرے گا آپ کے شریر میں ایک بار یہ انٹری کرے گا تو سٹی سکین ایم آر اے سے آگے جا کے کام کرے گا اور اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے کے کچھ کیا پرابلم ہے راجہ مہاراجہ اس کو امر ہونے کے لئے کھاتے تھے اس کا پانچ ہزار سال کا ایتیاز ہے اور یہ جو پڑکٹ ہے یہ ہمارے دونوں یہ دو باٹل کے اندر بند ہے اور یہ پڑکٹ میں روز صبح اور روز شام کو پوری ایمانداری سے اس کا سیون کرتا ہوں اس کو کھاتا ہوں اور یہ کھانے کے بعد میں مجھے کیا ملا میں خود حیران ہوں کہ میں آج 57 ایج کے پر ہوں لیکن آج میں یہ کنجوم کرنے کی وجہ سے 20 سال پیچھے جا کے 36 میں جو میری انرجی تھی جو میری باڈی اندر کا فٹنیس تھا اس سے بھی زیادہ مجھے فٹنیس 57 ایج میں یہ پڑکٹ کی وجہ سے ملا اب یہ جو پڑکٹ ہے یہ آپ کے شریف میں ایسا رہش سے رہے گا اس لیبل کے پر کام کرے گا سارے پروبلمز کو آپ کا سوال کر سکتا ہے سیکنڈ پڑکٹ ہمارا جو ہے یہ سپیرونہ ہے سپیرونہ جو ہے اس کا اتیاز ہے یہ 35 لاکھ سال کا اتیاز ہے یہ نیٹریشن کا کینگ بولتے ہیں اس کو نیٹریشن کا کینگ بولتے ہیں اس دھرتی کے اوپر اس سے طاقتور اس سے طاقتور مطلب پہلے سب سے پہلے یہ موبائل رہتا ہے آپ کے پاس موبائل ہے یہ دیکھو اب یہ موبائل ہے سب کے پاس موبائل ہے اگر میں یہ موبائل کو آپ کے سامنے ایسا رکھتا ہوں اور اس کا کتنی بھی تاریف میں کروں گا بولوں گا یہ ایسا ہے یہ دس ہزار کا اس کا ایسا فنکشن ہے تو آپ پھٹک سے دوسرا موبائل میرے سامنے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اچھا پچاس ازار کا نکال کے بول سکتے ہیں دیکھو آپ سے بھی اچھا میرے پاس میں ہے ایسا بول سکتے ہیں آپ لیکن جب جیسے ہی میں آپ کو اسپیرو نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایسا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ فوڈ ہے دھرتی کا سب سے طاقتور فوڈ ہے تو آپ کے پاس میں ایسا کوئی بھی alternative کوئی ایسا آپ کے پاس میں option نہیں ہے کہ آپ مجھے بول سکتے ہیں دیکھو یہ اور بھی ہمارے پاس اس سے اچھا ہے کر کے دھرتی کا سب سے طاقتور product یہ جو کےچوا رہتا پانی میں ٹالٹائز وہ دو سو پانسو ہجار سال جیتا ہے صرف ایک ہی چیز کھاتا ہے روز نیا کھون بنے گا آنکھوں کا چشما آپ کا کم ہو سکتا ہے مجھے 45 میں چشما نہیں پینتا ہوں 60 سال میں بھی میرے آنکھوں پہ چشما نہیں رہے گا نزدیک کا دیڑ تھا لنبا کا دیڑ تھا میں نے گینوڈرما کو بھی کھایا میں نے اس کو بھی کھایا میرا چشما تھوڑا ریورس ہو گیا ابھی اچھا لگتا ہے بینہ چشما کا میرا ٹائم جائے اور یہ میں آپ کو بتایا کہ آپ کو ڈائیبیڈیس فیمیلز اگر ہیں تو فیمیلز کو بہت سارے پرسنل پرگرمز ہوتے ہیں تو پرسنل پرگرمز جو بھی ہوتے ہیں وہ اگر آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس میں جا کے بولنے کو اگر خراب لگتا ہے بہت سارے فیمیلز اپنے ہزبن کو بھی شریم نہیں کرتے ہیں تو یہ سارے پرسنل پرگرمز کوئی بولنے کی جورت نہیں ان کو کچھ بھی پرگرم رہنے دو وہ کوئی بھی پرگرم ان کو ہوتا نہیں اس سے نورمل ڈیلیریز ہوتی ہے اس سے نیا خون بنتا ہے اس سے طاقت بنتی ہے اور شریر کو 46 ٹائپ کے سارے نیوٹرین اس کے اندر ہے تو اب میں کوڑا کھانے 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 باقی یہ آپ کو پورا دھیم بھر بھوکا رہنا کھانا نہیں کھانے 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 شریر کو یہ سب سے اچھا کھانا ہے اس سے اچھا کھانا ہی نہیں تیسرا پروڈٹ ہمارا جو ہے یہ میرا بہت پیارا پروڈٹ ہے تو اس کو میں سکرین کے پر آپ کو بتاتا ہوں بہت بہت جبردس پروڈٹ ہے یہ پروڈٹ ہے نونی اور یہ جو ہے نہ ہمارے شریر کے اندر جانا والٹ سٹیبلیزر کا کام کرتا ہے مطلب آپ کا بلڈ پیشر آپ کھائی بھی نہیں ہوگا ایک دم مینٹین کرے گا سٹیبلیزر کیسے لگاتے ہم لائٹ کا فلیکٹ جانا ہے آئیریا میں تو ہم لگ لگ دیں سٹیبلیزر کام کرے آپ پیشن مینٹین کرے آپ نید اچھی آئے گی آپ مور سائٹ چلے گا انٹی انفلیمنٹری کام کرتا ہے اس کے بات دائیزیشن کو اچھا مجبوت کرے گا ہارٹ کو مجبوت کرے گا آپ خوبصورت دکھیں گے آپ ہینڈسن دکھیں گے آپ دائیزیشن کو سٹران کرتے آپ اینرڈی لیول کو بڑھائے گا ویٹ لس ویٹ مینجمنٹ کیلئے بہت اچھا ہے باڈی کا پی اچھ مینٹین اور کبھی بھی کچھ بھی ایمریجنسی ہو گئی نا تو سب سے پہلا وہ باٹل فریج کا نکالنے کا 30 ایمل آپ گلاس میں ڈالنے کا اس کے اندر چار گنا پانی ملانے کا اور یہ پینے کا اس کے بعد ہسپیٹل جانے کا کوئی بھی situation میں اگر آپ کو ایسا ایسا لگتا ہے کیا کرنے کا اور وہ نہیں رہے تو چھائی پینے گا ہماری بھردس آپ ہو جائے گا کم سے کم ہسپیٹل میں جانے تار ڈاکٹر جب آپ کو چیک کرے گا کچھ نہیں سب بھر جلدی اچھا ہوگی آپ جلدی آگئے کر ایسا بھلے گا بھلے گا بھر روٹیکل ڈیشارج ہوتا ہے تیسرا کوئی ڈیشارج نہیں ہوتا ہے تو کتنے لوگ کو لگتا ہے ہنلی میں ہسپیٹل جانے کو ڈر تار ہوں تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ڈرتے ہیں مجھ نہیں ملوں لیکن میں تو بہت بیماری سے ڈرت ہوں اور پوری امان دار سے میں لویل کسٹمر ہوں اب آگے جاتے ہیں یہ جو پوڈکٹ ہے اس میں میڈیشنیل پوپرٹی ہے اینٹی اوکسیڈنٹ یہ ایک بہت بڑا شبدہ آپ کو سمجھانے جا رہا لیکن یہ کیا لکھا یہاں پر not medicine تو ہمارے بہت سارے distributor ہے کیونکہ ہمارے ایسے پڑے لکھے لوگ لیکن انپڑ لوگ جاتا ہیں تو وہ لوگ ایم بی بی بن جاتے ہیں کیونکہ پوڑکٹ دم ہے جس کو دے دیا بول دیا ترہ اچھا جائے پوڑکٹ دے دیا اور ان کو اچھا لگتا ہے تو ان کو سمجھتا ہے کہ ایسا چیز تمہیں آج تک کھایا ہی نہیں ایسا ہو جاتا ہے تو اور we are not doctors یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہم کو یہاں پر سے doctors نہیں میں اپنا انوبو کو شیئر کر رہا ہوں میں دس سال سے wellness کو promote کر رہا ہوں اور دس سال کا انوبو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اگر ہم doctor نہیں ہے ہمارے product medicine نہیں ہے لیکن یہ product جو ہے اندر جا کے ایسا چمتکار کر دیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے دیکھو ہمارا شریر جو ہوتا ہے basically ہمارا یہ sales سے بنتا ہے اور sales جو ہوتا ہے یہ structure unit potentiality richness infinite intelligence energy information software inbuilt program bio chemical reactions ہوتے رہتے ہیں ہمارے شریر کے اندر electrical function اور chemical function کا برابر ہونا چاہیے میں کسی کو آواز دیتا ہوں چار بار آواز دینے کے بعد میں سنتا نہیں میں کسی کو ایسا ہاتھ لگاتا ہوں تو بھی اس کو سمجھ کو کسی نے چکہ لگا دیا تو میں پھڑک سے ہاتھ آگے لے لوں گا یہ اندر chemical اور electrical reactions برابر ہونے چاہیے تو یہ جو product ہے اپنا یہ کام کرتا ہے ابھی ہمارے شریر میں انگینس سیل ہیں اس کا counting کے پر چاہیے لیکن بہت سارے سیل مل کے ٹیشو بنتے آرگن بنتے سسٹیم بنتے یہاں پر چار سسٹیم میں لکھا ہوں پانچ سسٹیم ہے اور بھی آپ پانچ سسٹیم کو آپ جانتے ہوئیں گے تو یہ سب سسٹیم ملا کے ہمارا شریر بنتا ہے اب شریر کو جانت کیوں کرنا چاہیے اس کے اوپر میں آپ کو دو دو منٹ میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلا ہم لوگ اگر ہارڈ کو لیں گے تو ہمارا ہارڈ جو ہے وہ ایک لاکھ مرتبہ دھگ 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 کرتا ہے ایک لاکھ کلومیٹر ہمارے بلڈ ویسل موٹر لگی رہتی ہے اور watchman کو کہا جاتا ہے کہ دو گھنٹ موٹر چالو کرنے کا پانی اوپر چھوڑنے کا اور دو گھنٹے کے بعد موٹر بند کرنے کا سبھاش 2-2 موٹر چالو ہوتی پانی پم کرنے کے لئے 24 گھنٹ ہم لوگ اس لئے نہیں چلاتے ہیں کیونکہ موٹر جل جائے گی ایک پم میرے شریر کے اندر لگا ہے 57 سال سے دھگ دھگ کرتا پمپ کرتا ہے لیکن ہم لوگ کبھی بھی اس کو یہ نہیں پوچھتے ہیں چلو تم کو کچھ مینٹیننس چیئے کچھ سرویس چیئے ہم لوگ کچھ سوچتے گیا نہیں چلنے کو بھی تیار میرے تیک ٹیکسی اور رکھشا پکڑنے کو سوچتے ہمارا کڈنی جو 360 مطلب dialysis کرتی ہے اچھا اس کے بعد ہمارا ہارٹ آج تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا دیکھیں گے تو میں نے جو بھی education لیا جو بھی میں نے studies کیا جو بھی میں information کلک کیا اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا ہارٹ ہے اگر آپ 40 سال کے ہیں تو اس کے لنگس میں نے AC کو انسٹال کیا تھا تو اس کے بعد میکنک آیا سرویس کرنے کے لئے تو جب اس نے جالی نکھالا اور جب اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ اتنا سارا دس اس کے پر انٹری ہم لوگ کچھ صاف صف صف مینٹین سرویس کی لئے کبھی سوچتے کچھ تو جب انداز کرو اس سے سمجھو کہ میں اندر خیچ رہا ہو تو میرا اندر حالت کیا ہوا موسیقی